اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ساجیکس اور میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے بات کریں کرونا کے کیسز کی تو کرونا کے کیسز بہت ہی زیادہ تیزی سے پڑھ رہے ہیں تو اسی لیے میری آپ سب سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اپنے گھر میں رہیں تاکہ آپ اور آپ کی فیملی سیف رہیں تو دوستو آج ہم اس ویڈیو کے اندر موسٹ ریکویسٹڈ ٹاپک کے اوپر بات کریں گے کہ ایک بجٹ گیمنگ سسٹم کیسے بنوائے جائے تو آپ نیا سسٹم بنوانے جا رہے ہیں یا یوز کمپوننٹس خرید رہے ہیں ویسے جنرلی دیکھا جائے تو بجٹ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے شاید دو لاکھ کا سسٹم کسی کے لیے بجٹ میں آتا ہو یا دو ہزار کا سسٹم کسی کے لیے بجٹ میں آتا ہو یہ ڈیپینٹ کرتا ہے آپ کی افورٹی بلیٹی کے اوپر تو دوستو میں اس ویڈیو کو سمپلیسٹ وے میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ان لوگوں کو بھی فائدہ ہو جو پی سی گیمی میں نئے جا رہے ہیں یا پھر ان لوگوں کو جو پی سی پارٹس کے بارے میں بہت کم ایکسپلینس رکھتے ہیں تو دوستو ریفرنس کے لیے اس ویڈیو کے اندر ہم ایک ایسے سسٹم کی بات کریں گے جو لویسٹ پوسیبل بجٹ پہ ہمیں ٹین ایٹی پی ڈسپلی کے اوپر سکسٹی فریمز میں موسٹ کومن پلیابل گیمز جو ہے رن کر سکے جس کے اندر ڈاٹا ٹو فورٹ نائٹ پب جی اور جی ٹی اے وغیرہ شامل ہیں یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ہونے جا رہی ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھے گا اور اگر آپ کا اس چینل پر پہلا ویزٹ ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو کوئی امپورٹنٹ نوٹیفیکیشن کبھی مس نہ ہو تو بجٹ پی سی بنواتے وقت پارٹس لیکشن میں خواہ وہ نیو پارٹس ہوں یا یوز پارٹس ہوں ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے سب سے پہلے پارٹس کا سستہ ہونا لازمی ہے اس کے بعد آسانی سے مارکیٹ میں اویلیبل ہوں اور ان کی ری سیل ویلیو اچھی ہو تاکہ اگر فیوچر میں آپ کا اپگریڈیشن کرنے کا پلان بنے تو آپ کو سیل کرنے میں پرابلم نہ ہو گیمز کے ساتھ ساتھ یہ پی سی آپ کے باقی کام جیسے آفیس فرک ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ ہے بھی اچھے سے کر سکے اور سب سے امپورٹنٹ پارٹ کی ویرنٹی ریزنیبل ٹائم کی ہو اگر آپ کا فیوچر میں پی سی اپگریڈ کرنے کا پلان ہے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ مدر بورڈ آپ وہ پرچیز کریں جو اپکمنگ یا لیٹس پروسیسر کو اکوموڈیٹ بھی کر سکے تو دوستو اس فیڈیو میں ریفرنس کے لیے ہم بچٹ پی سی بنوانے کے لیے نیو کمپوننٹ کی بات کریں گے تو چلے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ گیمنگ سسٹم بنوانے کے لیے جو کمپوننٹ ریکارڈ ہیں ان میں شامل ہیں پروسیسر، ریم، ڈیٹا کے لیے ایک ایس ایس ڈی، پاور سپلائے، مدر بورڈ اور کمپیوٹر کیس جبکہ گرافکس کارڈ کو ہم اپنی اس بیلٹ میں آپشنل رکھیں گے جس کی وجہ آپ کو آگے چل کے محلوم ہوگی سب سے پہلے پروسیسر کی بات کریں تو ہم اپنے بجٹ گیمنگ سسٹم میں پروسیسر ای ایم ڈی کا رائزن 3 3200 جی یوز کریں گے جس میں بیلٹ ان ویگا ایٹ گرافکس کارڈ لگا ہے فور کورس، فور گیگا ہرٹ کی بو سپیڈ کے ساتھ آپ لو انٹینسیو گیمز جیسا کہ سی ایس گو، فورٹنائٹ، ڈاٹا وغیرہ آپ ٹین ایٹی پی میں سمودھ ایف پی ایس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اس کے علاوہ پیکج میں آپ کو انکلیوڈڈ سی پی ایو کولر بھی ملے گا جو کہ موس نیو پروسیسر کے ساتھ نہیں آتے اور ایمازون پر اس کی پرائس نائنٹی ڈالر یا پاکستانی بیس ہزار روپے ہے اب آتے ہیں مدر بورڈ کی طرف تو اس میں ہم اسوس کا بی فور فیفٹی ایم مدر بورڈ جو کہ بجٹ میں رہتے ہوئے آپ کو رائزن 3 کی سپورٹ کے ساتھ ساتھ اچھے گیمنگ فیچر جن میں ڈی 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 ڈ پلس میگا ہرٹ ریم سپورٹ کرتا ہے اور گرافکس کارڈ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پی سی آئی ای 3.0 سلوٹ بھی موجود ہے ایمازون پر اس کی پرائس تقریباً پچھتر ڈالر ہے جبکہ ریمز میں ہم کورسیر وینجنس ایل پی ایکس ڈی 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 آر فور 3200 میگا ہرٹس 16 جی بی یوز کریں گے کورسیر ایک ٹرسٹڈ اور ریلائیبل برینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ لیٹس ڈی 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 آر فور اور 3200 میگا ہرٹس ریم 16 جی بی میموری کے ساتھ آلموسٹ ساری گیمز کی ریکوارمنٹ پوری کرتی ہے ان ریمز کی ایمازون پر پرائس 74 ڈالرز ہیں ایکس پی جی اور جی سکلز کی ریمز بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں جو کہ بجٹ میں آتی ہیں اور ایک ریلائیبل برینڈز ہیں اب دوستو سٹوری ڈیوائسز کی بات کی جائے تو ایک گیمنگ پی سی کے اندر SSD ہونا ایک مسٹ کنسیڈر ہوتا ہے تاکہ گیمز کی لوڈنگ ٹائمز کم سے کم رہے اسی لئے ہم اپنی اس بیلڈ میں وینڈوز اور اپنی پرائمری گیمز کے لیے دوستو اب ہم سب سے ایمپورٹنٹ اور سب سے زیادہ نکلیکٹ ہونے والے کمپوننٹ پاور سپلائے کی بات کریں گے جو خاص طور پر بجٹ پی سی بنواتے وقت ہم لوگوں کی یہی چوائس ہوتی ہے کہ پورا کمپوننٹ بشک ہم نے نیا سسٹم پر جیس کیا ہو اس میں پاور سپلائے یا تو برینڈیڈ لگ جائے یا کوئی سستی لوکل کمپنی کی لگ جائے یا کوئی ریپیرڈ ہمیں مل جائے جو کہ ہماری سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے اسی لئے پاور سپلائے ہمیشہ ایک ریپیوٹیبل اور انورنٹی پرچیس کرنی چاہیے اور ہو سگے تو برینڈ نیو پرچیس کرنی چاہیے اگر آپ پی ایسیو میں پیسے بچانے کے لئے لوکل یا ریپیرڈ پاور سپلائے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا پورا سسٹم ہمیشہ کے لئے سیریس مال فنکشننگ کے رسک کے اوپر ہوگا اسی لئے ہم اپنے بجٹ سسٹم کے لئے یوز کریں گے تھرمل ٹیک کی 500 والٹ گولڈ ریٹیڈ پی ایسیو سلیٹ کریں گے جو صرف سکسٹی نائن ڈالر میں بہترین فیچرز جیسا کہ ایٹی ٹو ایٹی فائی پرسنٹ ایفیشنسی گرافیس کارڈ کے لئے دو پی سی آئی ای سکس پلس ٹو پینز کنیکشنز اور والٹیج پروٹیکشن شامل ہیں جو آپ کے پورے پی سی کے لئے والٹیج فلکچویشن میں پروٹیکٹیف ثابت ہوگا اور سب سے بڑھ کر اس کی پانچ سال کی ورنٹی بھی شامل ہے اب ہم بات کریں گے پی سی کیس کی تو ہمیں ایک ایسا بجٹ میں رہتے ہوئے پی سی کیس ریکائیڈ ہے جو کہ سستہ ہونے کے ساتھ اچھے کولک فیچر پروائیڈ کرے اس کے علاوہ لانگ گرافکس کارڈ آسانی سے اکومیڈیٹ کر سکے اور کسی حد تک دیکھنے میں بھی اچھا ہو اس لئے میں نے اس بجٹ بیلڈ کے لئے کولر ماسٹر کا ماسٹر بوکس لیٹ کیا ہے جو کہ صرف 50 ڈالر کے اندر یہ تمام آئیڈیل فیچرز پروائیڈ کرتا ہے تو دوستو یہ سسٹم آپ کو تقریباً 390 ڈالرز یا 60,000 پاکستانی روپے کوسٹ کرے گا اور اس سسٹم کے اوپر آپ ٹین 80 پکسل 60 فریمز کے اوپر موسٹ آف پلیابل گیمز کھیل سکیں گے اور یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سسٹم کے اندر گرافکس کارڈ نہ لگانے کی وجہ ہی یہی تھی کہ ہم نے جو اے ایم ڈی کا رائزن 3 3200 جی پروسیسر یوز کیا ہے اس میں آلریڈی ویگا 8 پروسیسر انسٹالڈ ہے ظاہر سی بات ہے بجٹ گیمک کے اندر آپ کو الٹرا گرافکس اور ہائی ریزولوشن کی قربانی دینی پڑے گی لیکن اس سسٹم کے ساتھ ایڈیشنل گرافکس کارڈ جیسے کہ RX 480 یا RTX 2060 کپل کر کے آپ الٹرا گرافکس اور ہائی ریزولوشن بھی عجیب کر سکتے ہیں دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں مزید ویڈیو اس کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ